السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے سمر انفو ٹیک میں آپ سب کا ایک بار فیر سے خیر مقدم ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایڈ فراڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ ایڈ فراڈ کیا ہے اور اگر آپ کا کوئی ایپ ایڈ فراڈ کی وجہ سے پلی ایسٹور سے ریموو ہو گیا ہے تو آپ اسے کیسے ٹھیک کریں گے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس طرح کے ٹیکنیکل اور انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل سمر انفو ٹیک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بگلے میں موجود بیل آئیکن دبا کر کے آل نوٹفیکیشن کو آن کر دے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج سے دو دن پہلے میرے پاس ایک میل آیا کہ میرا ایک ایپ یہ ریموو ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہاں لکھا ہوا ہے ایپ ایسٹیٹس ریموو یعنی میرا ایک ایپ یہ ریموو ہو گیا ہے اور ریزن جو بتایا وہ ایشو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپر میں ہے ایشو ویڈ یور ایپ وی ہیوہویڈ یور ایپ کانٹینٹس کوڈ آف ٹو فیسیلیٹ ایڈ فراد ایڈ فراد کی وجہ سے آپ کا ایپ یہ ریموو ہوا ہے جہاں تک میں سمجھاؤں کہ یہ ایڈ فراد کیا ہے اور کس وجہ سے جس کی وجہ سے میرا یہ ایپ ریموو ہو گیا ہے وہی آج میں آپ کو شیئر کرنے والا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے دیکھیں میرے اس میل میں ایک ایمپورٹن بات دیئے ہوا ہے کہ یہاں سے آپ یہاں تکیس ہائی لائٹ ٹیسٹ کو پڑھئے ایمپلیمنٹنگ ایڈس ان ڈس آلاوڈ ویز یعنی ایڈس کو غلط جگہوں پر ایمپلیمنٹ کرنا یہ ایڈ فراد کلاتا ہے تو ابھی میں آپ کو انڈروائیڈ اسٹوڈیو میں میں لے کے چلتا ہوں جو میرا ایک ایپ یہ ریموو ہوا ہے یہی میرا ایپ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں چالیس دعا کی ایپ ہے جو کہ ریموو ہو گیا ہے اور اس میں میں جو ایڈ لگایا تھا اس کا ایمیلیٹر میں چالو کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں میں ایڈ لگایا تھا اور کیسے کیسے ایڈ لگایا تھا اور جس کی وجہ سے یہ ریموو ہوا ہے یہ مین سکرین تھا یہاں پہ میں ایک انٹرٹیشل ایڈ دیا تھا جو کہ یہ پرفیکٹ جگہ ہے بینر ایڈ دیا تھا جو کہ یہ بینر ایڈ کے لیے پرفیکٹ جگہ ہے خیر اس کی وجہ سے کوئی دکت نہیں ہوئی تھی ایک میرے پاس یہ فیہرست ہے یہ دیکھ سکتے ہیں سکرول ویو میں یہ سب کچھ ہے اور فورٹی بٹنز ہیں اس میں فورٹی بٹن ہے اب میں کیا کیا تھا کہ یہاں پہ بہت سارے بٹنز میں میں انٹرٹیشل ایڈ لگا دیا تھا کہ وین بٹن کلک انٹرٹیشل ایڈ شو اس طرح کر کے میں بہت سارے بٹن میں میں انٹرٹیشل ایڈ لگا دیا تھا ساتھ ہی ساتھ اسی سکرین پہ میں بیک سکرین میں بھی انٹرٹیشل ایڈ لگا دیا تھا اس کے علاوہ ہر بٹن کے لیے الگ الگ سکرین ہے اور میں یہ کیا تھا کہ اگر اس سکرین پہ وہ جائے تو انٹرٹیشل ایڈ جاتے کے ساتھ بھی دیکھیں جب وہ اس سکرین سے بیک ہو اور اس ہیڈنگز پہ آئے تو یہاں بھی دیکھیں اور پھر یہاں سے بیک ہو تو بھی وہ انٹرٹیشل ایڈ دیکھیں تو اس طرح سے میں انٹرٹیشل ایڈز کو یہ امپلیمنٹ کیا تھا جو کہ یہ ایک بہت ہی غلط طریقہ ہے اور چونکہ یہ میں جب ایپ 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 میں سیکھ رہا تھا اسی وقت یہ ایپ بنایا تھا اور اس وجہ سے اس میں بہت ساری غلطیاں کیا تھا ایڈ لگانے پہ یہ اتنا دن تو چل رہا تھا ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہا تھا لیکن جیسے ہی ڈیٹیکٹ کیا تو میرے اس ایپ کو گوگل نے پلے سٹور سے یہ ریموگ کر دیا اور میرے پاس یہ میل آیا کہ آپ کا ایپ یہ ریموگ ہو گیا ہے اس ایپ کو میں صحیح کر چکا ہوں اور صحیح طریقے سے اس میں ایڈ کو ایمپلیمنٹ کر دیا ہوں آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ انٹرٹیشنل ایڈز اور بینر ایڈز اور اگر آپ ریوارڈر ایڈ یوز کرتے تو وہ یعنی اس تینوں ایڈ کو خاص طور سے انٹرٹیشنل ایڈ کو آپ صحیح جگہ پہ ایمپلیمنٹ کریں اور کون سا بیٹر جگہ ہے اس کے لیے آپ یوٹیوب وغیرہ پہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرٹیشنل ایڈ کو آپ کہاں یہ کر سکتے ہیں یہاں میں تین طریقہ بتاتا ہوں کہ جہاں آپ انٹرٹیشنل ایڈ کو ایمپلیمنٹ کریں گے تو آپ کے ایڈ میں کوئی دکت نہیں ہوگی سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ کہ کسی سکرین پہ اگر آپ یوزر کو لے جاتے ہیں اور وہاں سے جب بیک کراتے ہیں تو وہاں آپ انٹرٹیشنل ایڈ کو آپ ایمپلیمنٹ کر دیں یہ ایک پرفیکٹ جگہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں کاؤنٹنگ لگا دیں کہ اگر یوزر ہمارے ایڈ میں چار یا پانچ بٹن پہ کلک کرے یا چار پانچ ایکٹیویٹی کرے تو انٹرٹیشنل ایڈ یہ شو ہو اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹائمنگ لگا دیں کہ دو منٹ یا تین منٹ یا چار منٹ جب ہو جائے یوزر ہمارے ایڈ میں اتنا در ٹکے تو ایک انٹرٹیشنل ایڈ اس کو دکھے اس طرح سے اگر آپ اپنے ایڈ میں انٹرٹیشنل ایڈ کو آپ یوز کریں گے تو آپ کے ایڈ کے لیے کوئی دکھت نہیں ہوگی اور اگر آپ کا ایڈ ریموو ہو بھی گیا ہے ایڈ فر آڈ کی وجہ سے تو آپ ایسا کر کے اپنے ایڈ بندل کو آپ سبمیٹ کر سکتے ہیں میں سبمیٹ کر چکا ہوں اپنے ایڈ بندل کو جیسا کہ انہوں نے مجھے سبمیٹ کرنے کیلئے کہا ہے کہ ایکشن ریکوائر سبمیٹ این اپ ڈیٹ ایپ فر ریویو اور میں ویٹ کر رہا ہوں کہ کب وہ میرا ایپ پلے سٹور پہ پبلیش ہو جائے دوستو آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوئی ہوگی اگر ہیلپ فل ہوئی ہوئے تو اس طرح کے ٹیکنیکل اور انفرومیٹی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل سمانی انفر ٹیک کو ضرور سبسکرائب کر لیجے میں اپنے اس چینل پہ گوگل ایڈ موگ گوگل پلے کانسنس اور ایڈسنس یوٹیوب سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں خاص طور سے کوئی ایرر آ جائے تو اس کو کیسے فکس کرنا ہے اس سے ریلیٹیڈ میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے پھر ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال لکھیں مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ